تو یہ ربی المنور کا مخدس مہینہ ایسا ہے جس میں میرے آخا حضور اکرم نبی مکرم خاتم النبیین سید المرسلین افضل الانبیاء محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا انسانوں کی نجات کے لئے اپنی سب سے محبوب ہستی کو ہمارے درمیان میں بھیجا ظاہری طور پر نور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ظاہری طور پر اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد ظاہری طور پر آپ کا وصال مبارکہ نور اور نور سے جاملہ تو جب نور بھیجا گیا ربی المنور کا مخدس مہینہ تھا جب اس نور کو واپس بلالیا گیا ظاہری حیات ختم ہوئی وصال مبارک کا وقت آیا تو وہ بھی ربی المنور کا مخدس مہینہ تھا وصال مبارک کے تعلق سے تاریخ میں اختلاف امت میں ہو سکتی ہے لیکن خوم مہدویہ میں نہیں وصال مبارک یعنی جیسا کہ عام طور پر بھولا جاتا ہے کہ بارہ وفات سب سے پہلے یہ کہ یہ نبی کی شان میں توہین ہے نور کو وفات فوت اور موت ہو ہی نہیں سکتی وصال یہاں سے نکل کر پھر نور اصل میں مل گیا اب جب ولادت کی بات ہے تو ولادت کے تعلق سے بھی اختلاف ہے تاریخ میں اختلاف ہے شبلی نومانی نے سیرت النبی میں وصال مبارک کی بھی اور ولادت کی ملات کی تاریخ دونوں کو بیان کیا ہے تو بارہ کی تاریخ نہ وصال کی ہے نہ ملات کی ہے محققین کے سارے اخوال بیان کی ہیں تو ہم ملات کی بات نہیں کر رہے ہیں وصال مبارک کی تاریخ جو ایتھنٹک ڈیٹ ہے سب سے پرفیکٹ ڈیٹ ہے وہ ہے دو ربی المنور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی دو تاریخ ہی سب سے صحیح ہے ایک حدیث شریف ام المومنین اما بی بی عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے خریبی وقت میں جب آپ کی وصال کا وقت خریب آ رہا تھا بخار کی شدت بہت تھی سب لوگ محسوس کر لیے کہ اب یہ نور پردہ فرمانے والا ہے اسی درمیان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریب بلایا اور کان میں کچھ کہ دیا بی بی سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی جو دوسرے میں ہی سن رہے تھے تو زارو خطار رونے لگی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو پھر سے خریب بلایا پھر سے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگی وصال مبارک کا وقت آیا ظاہری حیات طیبہ کی تکمیل ہو گئی وصال ہو گیا تو اس کے بعد بی بی ام المومنین بی بی عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ سے سوال کی کہ میرے سر تاج نے تمہارے کان میں تمہارے ابباجان نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا جس پر تم زارو خطار روئی پھر فوراں بلا کر کلی جیسے لگائے اور کہا پھر دوسری مرتبہ جب کان میں کہا تو تم مسکرائی رونے کی وجہ کیا تھی اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی تو خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارش ارز کرتی ہیں کہ اممہ جان ابباجان نے میرے کان میں پہلی مرتبہ جب کہا کہ اب میرے ویسال مبارک کا وقت خریب آ گیا ہے میں اب تم سب سے رخصت ہوا چاہتا ہوں تو میں زارو خطار رونے لگی کہ میں ابباجان کے بغیر اس دنیا میں کیسے رہ سکتی ہوں تو پھر ابباجان نے مجھے خریب بلایا اور دوسری مرتبہ ارشاق فرمایا کہ میری پیاری لختے جگار دیکھ میری اہلِ بیسے جنت میں ملنے والی سب سے پہلی ذات تیری ذات ہوگی تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی تو پھر میں نے مسکرہ دی کہ چلو یہاں کی رفاقہ پھر وہاں پر کانٹینیو ہونے والی ہے تو میرے محترم سامین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے تعلق سے پوری دنیا اختلاف میں رہے کانسیوجن میں مبتلا رہے ہم مہدویوں کو اختلاف میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے دو ربی الاول کے ہونے نہ ہونے میں امت مختلف ضرور ہے لیکن خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے وسال مبارک کی تاریخ تین رمضان المبارک کے ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے ربی المنور سے کون کر لیجئے ربی الثانی جمادی اللہول جمادی الثانی رجب شابان الرمضان رمضان المبارک کی دو تاریخ کے بعد ہی یعنی صرف چھے مہینے کمپلیٹ ہوتے ہی خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا وسال مبارک ہو گیا بس یہ کافی تھا ہے لیکن اللہ تعالی نے خلیفت اللہ امام و سیدنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی معود برحق علیہ السلام و تسلیم کے ذریعے بھی دور ربی المنور کو کنسم کر دیا اتھنٹک دیو بتا دی چونکہ شہر مانڈو میں مہدی علیہ السلام ہجرت کرتے کرتے جب پہنچے شہر مانڈو میں خیام فرمایا وہاں پر ربی المنور کا مخدس مہینہ آیا اللہ کے خلیفے ہیں تابع تام رسول اللہ ہیں ہر روز اللہ سے تازہ علم پانے والے ہیں وہ ہستی سے میرے آقا کے وسال مبارک کی صحیح تاریخ کیسا پوشیدہ رہ سکتی سچا اور حقیقی مہدی ہونے کا ثبت یہ ہے کہ آپ نے دو ربی الاول کو شہر مانڈو میں عالی پیمانے پر پورے شہر مانڈو کے علماء مشایخین دانش وران وہاں کے سارے برعاوردہ شخصیتوں کو بلا کر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرص شریف کیا روایتوں میں آیا ہے یہ نقلیات کے کتابوں میں ہیں دو ربی المنور اس حساب سے دو ربی المنور کو اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر گھرے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز شریف کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے ہم مہدویوں کو خاص طور پر دو ربی الاول کو ہی ار سے شریف کرنا چاہیے اس سے ہٹ کے بارہ وفات کی اسطلاح ہی غلط تاریخ بھی غلط دو کی علاوہ کوئی تاریخ صحیح نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی 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 ایسا ہوتا ہے تو کسی اور تاریخ اور خاص طور پر بارہ ربی الاول کو تو غیار کا دیکھا دیکھی ہے باہر والوں کا دیکھا دیکھی ہے یہ ٹوٹلی غلط